اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا جو لوگ چینل پر نہ ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سنگلر میٹرکس کیا ہوتا ہے سنگلر میٹرکس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ کیسے فان کرتے ہیں وہ ہی ڈیٹرمنٹ آگے اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو سنگلر اور نان سنگلر کی definition بنے گی سنگلر میٹرکس کیا ہوتا ہے سمپل اگر کسی بھی میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ کیا آجائے zero کی equal آجائے مطلب ایسی ویڈیو آجائے کہ zero آجائے تو اس میٹرکس کو ہم کیا بولیں گے سنگلر میٹرکس بولیں گے اور نان سنگلر میٹرکس کیا ہوگا نان سنگلر میٹرکس نان سنگلر میٹرکس بالکل اس کے opposite ہوگا کہ اگر کسی میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ زیرو کے ایکول نہ ہو ہینی سکیر میٹرکس جس کا ڈیٹرمنٹ زیرو کے ایکول نہ ہو تو وہ کیا ہوگا نان سنگلر میٹرکس ہوگا اب سنگلر میٹرکس کی کچھ اگزامپل دیکھ لیں ایک میٹرکس میں لیتا ہوں a is equal to one zero zero تو اس کا ڈیٹرمنٹ کیا ہوگا تو one into zero پہلے اس طرح لکھ دیں vertical line میں one two zero zero تو ہم ڈیٹرمنٹ میں کیا کرتے تھے diagonal کے elements کو multiply کر دیتے تھے one multiply zero minus two multiply zero تو اس سے بھی zero اور اس سے بھی answer zero تو ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ کیا آگیا zero کی ایکول آگیا تو so a is singular a ہمارے پاس کیا آیا singular میٹرکس اسی طرح ایک اور ایکزامپل دیکھ لیں ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے b is equal to two three six nine اس کا ہم نے ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنا ہے ڈیٹرمنٹ فائنڈ کریں گے اگر وہ answer zero کی ایکول آ جاتا ہے تو سنگولر ہوگا سنگولر ہوگا نان سنگولر ہوگا تو ڈیٹرمنٹ آف b is equal to direct multiply کرتے ہیں two multiply nine minus six multiply three تو two nines are eighteen minus eighteen which is zero تو b is singular تو ہم نے کیا سیکھا کہ کسی بھی میٹرکس کا اگر ڈیٹرمنٹ zero کی equal آجائے تو وہ کیا ہوگا سنگولر ہوگا اور نان سنگولر کہ اگر ڈیٹرمنٹ not equal to zero آجائے zero کے equal نہ ہو کوئی اور value آجائے two three minus one مطلب zero کے علاوہ کوئی بھی number integer ہو سکتا ہے اس کے ایک example دیکھ لیں ایک example ہے میٹرکس ہمارے پاس three four five seven تو determinant of c سب سے پہلے ہم نے کیا find کرنا اس کا determinant find کرنا تو three four five seven اس کو multiply کر دیں diagonal elements کو three multiply seven minus five multiply four four تو three seven are twenty one minus twenty تو اس سے answer one آئے گا تو یہ zero کے equal نہیں ہے تو this implies c is non singular matrix امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like کیجئے اور share کیجئے دوستوں کے ساتھ اگر چینل پر نئے تو subscribe کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ السلام و رحمت اللہ